بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے رومانیا کنٹری کے بارے میں تو ہماری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے دوستو رومانیا نام ایک لتینی لفظ رومینیم سے آیا ہے جس کا مطلب ہے روم کے شہری یہاں کی افیشل لینکویج رومینیم ہے جو کہ لگ بگ سترہ سو سال پرانی زبان مانی جاتی ہے دوستو رومانیا کا کل رقبہ دو لاکھ اٹھتیس زار تین سو ستانوے کلومیٹر ہے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا اکاسی وام نمبر پر آنے والا ملک ہے اور اگر عبادی کی بات کی جائے تو یہاں کی کل عبادی ایک کروڑ چھانوے لاکھ سے زیادہ ہے عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا ساٹھ ماں بڑا ملک ہے اس ملک کی سرہدیں ہنگری بلگیریا سیربیا یوکرین اور مالڈورا سے لگتی ہیں رومانیا کا دارالحکومت بچاریسٹ ہے اور یہاں پر صدارتی نظام حکومت قائم ہے رومانیا کی تقریباً اکاسی پرسنڈ لوگ کرسچن ہیں چار پرسنڈ رومن اور ایک پرسنڈ لوگ مسلمان مذہب کو ماننے والے ہیں جبکہ باقی چودہ پرسنڈ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے رومانیا کے لوگ گوھ کی اوستن عمر چوہتر سال تک ہوتی ہے رومانیا کا شمار جورب کے کم ترقی یافتہ مالک میں ہوتا ہے مگر یہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا سالٹ مائن میوزیوم رومانیا کے شہر ٹوڑا میں پایا جاتا ہے یہ سالٹ مائن مشین اور ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی مائن ہے اور اسے بنانے کے لیے کسی بھی ایکسکلوسیو کا استعمال نہیں کیا گیا دوستو بلڈ پریشر کی تشکیز انیس سو چودہ میں سب سے پہلے رومانیا ہی کے ایک فیزیولوجسٹ نہیں کی رومانیا یورپ کا ایک غریب ملک ہونے کے باوجود یہاں پر کثیر تداد میں سونے کے ذخائر وجود ہیں جو اسے گولڈ ریسورسز کے اعتبار سے یورپ کا سب سے امیر ملک بھی بناتا ہے رومانیا کی کرنسی رومینین ڈیو ہیپ جو پاکستانی 27 روپے 80 پیسے کے براپر ہے دوستو رومانیا کا قومی بھول ڈوگ روز ہے جبکہ قومی کھیل اوئینا ہے جسے ایک لکڑی کے ڈنڈے اور لیدر کے بال کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اگر جی ڈی پی کی بات کی جائے تو بڑا ملک ہے تو دوستو ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں شہر شکریہ